فورٹی ون لکی مروت سے عوام آئے ہیں درنا دیا ہے نیشنل اسیمبلی کے سامنے یہ مروت بیٹھانی قومی تحریک کے چیرمین اینام اللہ صاحب اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہیں لکی مروت میں سن انیس سو تری انوے سے نینٹین نینٹی تری سے ایک کانگلماریٹ ہے سیمٹ انڈسٹری کی لکی سیمٹ نام سے پیچانی جاتی ہے لکی سیمٹ نینٹین نینٹی تری سے اپریشنل ہوئی اور ابھی تک جو ڈیویڈنڈ میں یہ دکھاتے آئے ہیں عربوں سے زیادہ یعنی بیلینز میں انہوں نے ڈیویڈنڈ دکھائے ہیں انکم ہیں نینٹین نینٹی تری سے لے کر دوہزار چوبیس تک سی ایس آر کی مد میں سرفیس رینڈ کی مد میں اور رائلٹی کی مد میں لکی سیمٹ نے لکی کے عوام کو ایک دیلہ تک نہیں دیا ہے اور اس کے خلاف لکی کے عوام سے راپے اتجاج ہیں انہوں نے ایک اسپتال کولاج ویل فیر آسپیٹل وہ بھی کراچی میں پانچ ہزار ان کے ایمپلائیز ہیں اور جو سٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس چوالیس ایمپلائیز وہ بھی گارڈز وغیرہ وہ لکی مروت سے ہیں بقایا سارے دیگر عضلہ یا صوبوں سے لگائے گئے ہیں میری استعداء یہ ہے کہ یہ جو عوام بیٹی ہیں درنا دیئے منسٹری آف انڈسٹری جو ہے اگر اس حوالے سے کوئی رپورٹ طلب کر لے کہ کیوں کر قانون کو ایڈہیر نہیں کیا جا رہا سی ایس آر میں فائی پرسنٹ انہوں نے اپنے ڈیویڈنز میں سے علاقے کے لوگوں کو دینی ہے نہ کوئی ایک سکول بنایا نہ ایک سڑک بنائی بلکہ الٹا یہ ہے کہ وہاں پتر کاٹنے سے اور پہاڑوں کو کاٹنے سے بہت ہی زیادہ پولوشن پیل چکی ہے شیخ عبدین کا پہاڑ ہے تقریباً آدھا کلومیٹر یہ کاٹ گئے ہیں ان سالوں میں کالیا نیچرل بیوٹی بھی ہمارے علاقی کی خراب ہو رہی ہے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں اوپر سے جو سڑکے شبائی حکومت بنا لیتی ہے ان سڑکوں پہ ہیوی ٹرالر سے یہ سیمٹ لے جاتے ہیں سڑکے دو ماہ میں بیٹھ جاتی ہے تو لہذا یہ میری استعداہ ہے منسٹر فار انڈسٹری سے کہ سی ایس آر بینڈنگ ہے اور اسی طرح سرفیس رینڈ دینا اور رائلٹی دینا اس کا تعلق جو ہے تھوڑا بہت پرونشل گورنمنٹ سے بنتا ہے لیکن مین جو ریسپانسیبیلٹی ہے وہ فیڈرل جو انڈسٹری کی انڈسٹری ہے وہ ان سے ریلیٹ کرتے ہیں لہذا شکریہ جانسی بارے